بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین محترم ہم نے پاکستان کے کومبیٹ ائرکرافٹ کی سریل شروع کی ہوئی ہے جس میں ہم پاکستان کے تمام طرف فائٹر تیاروں پر باری باری ویڈیو بنا کر آپ کو بتائیں گے دوستو اس سے پہلے ہم پاکستان کے ایف سیون فائٹر جائٹ اور پروجیکٹ عظم کے تحت بننے والے عظم تیارے کے بارے میں بتا چکے ہیں اور آگے آنے والے دنوں میں ہم آپ کو پاکستان کے مہراج تری اور جیب سیونٹین تھنڈر کے بارے میں بتائیں گے جبکہ پاکستان کے مہراج فائٹر تیارے کے بارے میں ہم آپ کو آج کس ویڈیو میں بتا دیتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے مہراج فائٹر تیارے کے بارے میں کچھ ایسی معلومات بتانے والے ہیں جو یقینی طور پر آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے اس لئے آپ لوگوں سے گزاری شیک اس ویڈیو کو آگر تک لازمی دیکھے گا تاکہ اس فرانسی تیارے کے بارے میں آپ کو مکمل تفصیلات سے آگاہ کر سکیں ناظرین مدرم میراج فائیو تیارہ ایک سپر سونک سنگل انجین سنگل سیٹ ملٹی رول فائٹر ائر کرافٹ ہے اس تیارے کو فرانس کی ایک کمپنی ڈیزارٹ ایوییشن نے 1960 میں ڈیزائن کیا تھا اس تیارے کو میراج 3 کی بیس پر تیار کیا گیا اور اس کے اب مختلف ویڈنٹ بنائے جا چکے ہیں آگاز میں یہ تیارہ اسرائیلی ائر فورس کو بہت پساند آیا تھا اس لئے اس کی درخواست پر ان تیاروں میں کافی تبدیلیاں کی گئیں اس تیارے نے اپنی پہلی پرواز 19 مئی 1960 کو بھری تھی یہ تیارہ بلکل میراج 3 کی طرح ہی ہے بس اس میراج 5 تیارے کی نوز میراج 3 کی نسبہ تھوڑی لمبی اور پتلی ہے اس لئے اس تیارے کے لمبائی میں تقریباً دو فٹ کا اضافہ ہو گیا ہے اس تیارے نے بھی میراج 3 کی طرح ہی بہت جلد خریداروں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا اور اس دوران سنگل سیٹر اور ڈوال سیٹر تیارے فروت کیے گئے اور اس دوران ہی پاکستان کی طرف سے بھی سنگل سیٹر اور ڈوال سیٹر میراج 5 تیارے خریدے گئے جن میں میراج 5 آر اور میراج 5 ٹی شامل تھے ان تیارے کو ابو دیبی، بیلجیم، کولمبیا، پیرو اور ونز بیلہ کے ساتھ ساتھ کئی دوسروں مالک نے بھی کھلیتا تھا ان تیارے کے مطلیف مادلز کو مطلیف اقسام کی ایویونکس سے لیس کیا گیا مثال کے طور پر بیلجیم کے تیارے کو امریکی ایویونکس سے لیس کیا گیا جبکہ مصری تیارے کو ایم فیفری ٹو اٹیک ایویونکس سے لیس کیا گیا ناظرین مدرم اسرائیل نے ملکی موسمی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ڈیزارڈ ایوییشن سے مزید کے ان تبدیلیاں کرنے کی درخواست کی اور ان تبدیلیوں اور اپگریڈیشن کے بعد اسرائیل نے فرانس سے 1966 میں پچاس میراج 5 تیارے خریدے تھے پر میراج 5 تیاروں کے ساتھ بھی میراج 3 تیاروں کی طرح ہی ہوا کئی ممالک نے ان تیاروں کو جس تیزی کے ساتھ خریدا اس تیزی کے ساتھ ان تیاروں کو ریٹائر بھی کر دیا گیا ان تیاروں میں کہیں اسرائیلی اپگریڈڈ وریان جن کو نوزل 35 اور نوزل 4 کے نام سے جانا جاتا تھا 1978 اور 1980 میں ارجون گیان کو فروت کر دیا گئے ان تیاروں کے اب تک میراج 5، میراج 5 آرک، میراج 5 ٹی ایکس اور میراج 15 وریان بنائے گئے تھے جبکہ آگے بھی کئی بھی ایک شمار وریان بنائے جا چکے ہیں ناظرین مدرم ان تیاروں کے کرنٹ آپریٹر میں صرف پاکستان شامل ہیں جبکہ اس کے فارمر آپریٹر میں ابودہبی، ارجنٹینہ، بیلجیم، آسٹیلیا، ایکوارڈرین، مصر، فرانس، اسرائیل، لیبیا، پیرو، سعودی اربیا، سعودھ کوریا، وینسویلہ اور زیری شامل ہیں ناظرین مدرم ان تیاروں کے خصوصیات کی بات کی جائے تو بیسیکلی یہ تیارہ لائٹ ویٹ، سنگل سیٹر اور سنگل انجن، ملٹی رول کومبیٹ فائٹر ائرکرافٹ ہے اس ائرکرافٹ کی لمبائی 51 فیٹ، اس تیارے کی بلندی 14 فیٹ اور 9 انچ ہے اس تیارے کا وینس پین 27 فیٹ ہے اور اس تیارے کا خالی اپنا وزن 7350 کلو گرام ہے جبکہ یہ تیارہ مزید اپنے ساتھ 13700 کلو گرام کا وزن لے کر ٹیک آف کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ تیارہ 9 سی آفٹر برننگ ٹربو جیٹ پاور انڈین سے لیس ہے اور اس تیارے کے اگر پرفامس کی بات کی جائے تو اس تیارے کی سپیڈ 2350 کلو میٹر فی گھنٹا جبکہ اس تیارے کی کلوزر سپیڈ 956 کلو میٹر فی گھنٹا ہے میراج 5 تیارے کی کومبیٹ رینج 1250 کلو گرام ہے جبکہ اس تیارے کی فیریک رینج 4000 کلو میٹر ہے اس تیارے کی سرویس سیلنگ 18000 میٹر ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تیارہ 5900 فیڈ کی بلندی پر پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ناظرین مدرم اس تیارے کے بازووں یعنی کے پروں میں اتنی طاقت ہے کہ یہ 391 کلو گرام کا وزن اٹھا سکتے ہیں اب اگر اس تیارے کے ارمامنٹ کی بات کی جائے تو 30 ایم ایم کی دو مین گانز اس تیارے میں لگائی گئی ہیں جبکہ اس تیارے میں دو جیل 100 میٹرہ اور ڈراب ڈیک راکٹ کو بھی لگائی گیا ہے مزید اس تیارے میں لگائے گئے راکٹس کی بات کی جائے تو اس میں ایم نائن سائیڈ وینڈر یا پھر میٹرہ 550 میزائلوں کو بھی لگائے جا سکتا ہے یہ تیارے 4000 کلو گرام وزنی بمز کو کیری بھی کر سکتے ہیں تو فرنڈز یہ ہے تھی ہماری پاکستان کے مراج 5 تیارے پر چھوٹی سی ڈاکومنٹری ویڈیو دوستو آپ کی پاکستان کے مراج 5 تیارے کے بارے میں کیا رائے ہے آپ پاکستان کے اس تیارے کے بارے میں کیا سوچتے ہو اپنے خیالات ہمارے ساتھ کمنٹ بوکس میں لازمی شیئر کیجئے گا مزید دوستو ہماری حوصلہ افضائی کے لیے ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں آپ کے شیئر کرنے سے ہماری یہ ویڈیو کئی لوگوں تک پونٹ سکتی ہے تو پلیز ہماری حوصلہ افضائی لازمی کیجئے گا اور مزید اگر آپ نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب بھی کر دیں تو میں آپ سے ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنے بہت سارا خیال تک یہ اللہ نکے بھاند